نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس کی تعمیر میں بے ذابطگیوں کا الزام ایسا نقبال کو آج اسلامباد کی اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا ناب حکام لیگی راہنما کے جسمانی رحمان کی استعداد کریں گے نیازی سرکار سیاسی انتقام میں اندھی ہو چکی پاک چین دوستی مضبوط بنانے والے راہنما کی گرفتاری افسوس ناک ہے شہباز شریف اوچھے ہتھ کنڈوں سے نون لیگ ڈرے گی نہ جھکے گی مریم اورنگزے مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ وفاقی کابینہ زیلی کمیٹی کی صفحہ شاہد پر آج فیصلہ کرے گی وزیر اعظم کی زیر سدارت اسلاف میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا علی محمد خان مریم نواز کو قانون کے مطابق سہولتیں دینے کے حامی عدالت نے لیگی راہنما کو باہر جانے کی اجازت دی تو حکومت عمل کرے گی وزیر امام لکر گاڑی سے ہیروین برامد ہونے کا کیس رانہ سناولہ کو زمانت ملے گی یا نہیں لاہور ہائی کورٹ لیگی راہنما کی درخواست پر محفوظ فیصلہ آج سنائے گی بلاول بھٹو کا آج نیب راول پنڈی آفیس میں پیش نہ ہونے کا اعلان مقلا کے ذریعے جواب دے دیا گیا جس نے بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی کیسز بنا دیے گئے چیئرمن پیپلز پارٹی راول پنڈی پولیس اور انتظامیہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کو تیار بے نظیر کی برسی پر لیاقت باغ میں ستائیس دسمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار سیکیورٹی خدشات موجود رسک نہیں لے سکتے حکام کا جواب ام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی ایڈوینچر کا مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سپا سالار کا لائن آف کنٹرول اور سی ایم ایچ مزفر آباد کا دورہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند ہائی ویس اور موٹر ویس پر حد نگاہ کم ہونے سے ٹرافیک کی روانی متاثر ہو گئی حکام کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت ٹرینز اور پروازے بھی لیٹ دونیشیا کے سوبے سماترہ میں بس ایک سو پچاس میٹر گہری کھائی میں جا گیری چوبیس افراد ہلاک تیرا زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا پیشی مسلم لی قنون کے رہنما احسن اقبال کو آج نیب کورٹ میں پیش کیا جائے گا ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس کیس میں نیب راولپنڈی نے گزشتہ روز انہیں گرفتار کیا تھا نیب احسن اقبال کا چودہ روزہ جسمانی ڈیمانڈ کی استدا کرے گا نیب راولپنڈی میں پیشی کے موقع پر احسن اقبال کو گرفتار کیا گیا اور لیگی راہنما کو آپ کو بتائیں کہ ناروال کمپلیکس سٹی کے حوالے سے بے زابطگیوں پر گرفتار کیا گیا ہے اور نیب احسن اقبال کا چودہ روزہ جسمانی ڈیمانڈ کی آج عدالت میں استدا کرے گی تاہم نیب مسلم لی قنون کے راہنما احسن اقبال کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس کیس میں نیب راولپنڈی نے گزشتہ روز گرفتار کیا تھا اس سے پہلے نیب انہیں بار بار بلا رہی تھی سارے معاملے پر ان سے تحقیقات بھی کی جا رہی تھی اور اب نیب احتساب عدالت میں احسن اقبال کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کیس صدا کرے گی لیگی راہنما احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس کی تعمیر میں وے زابطگیوں کے مقدمے میں پکڑا گیا مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیب اور نیازی کا گٹ جوڑ ثابت ہو گیا انہوں نے کہا کہ لیکن ہم گھبرانے والے نہیں ہیں نہ ہی چھکیں گے اسلام آباد سے دیکھئے یاسر ملی کی ریپورٹ اقبال سپورٹ سٹی کمپلیکس کی تعمیر میں بے زابطگیوں کا الزام مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال گرفتار ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی سخت مضمت گرفتاری انتقامی کاروائیوں کا تسلسل قرار گرفتاری پر ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے سخت رد عمل کا احضار کرتے ہوئے گرفتاری کو بلا جواز قرار دے دیا پاکستان مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب کہ گرفتاری کے اوپر نیب کی طرف سے شدید مضمت کرتی ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹ جوڑ یہ نیب نیازی گٹ جوڑ کا ایک شاہکار آپ کے سامنے آج پیش ہوا گرفتاری اور نیب راول پنڈی میں پیشی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ منصوبے کی منظوری دو ہزار نو میں ہوئی جب وہ پوزیشن میں تھے احسیت کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں میں نے بحیثیت رکن قومی اسیمبلی یقینا اس بات کی خواہش کی کہ پاکستان میں کھیلوں کے انفرسٹرکچر کو ترقی دینی چاہیے چونکہ ہمارے ہاں نوجوان عبادی ہے اس منصوبے کی منظوری دو ہزار نو میں کی گئی جب میں اپوزیشن کے اندر تھا اگر یہ منصوبہ میرٹ نہ کرتا کنسیڈریشن تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک حکومت کسی اپوزیشن ایمینے کے پروجیک کو منظور کرتی دوسری جارب نیب علامیہ میں کہا گیا ہے کہ احسن اقبال کو نارو وال سپورٹس سٹی منصوبے میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے گرفتار کیا گیا ہے احسن اقبال کی گرفتاری کے حکمات چیر میں نیب نے جاری کیے تھے جن کی تعمیل کی گئی ہے گرفتاری سے سپیکر قومی اسیمبلی کو آگاہ کر دیا گیا ہے اس پر ریاکشن دیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جنہوں نے کہا کہ احسن اقبال کی گرفتاری کی شدید مضمت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ سی پیک اور پاک چین دوسری کو مضبوط بنانے والے کی گرفتاری افسوسناک ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت نے اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے گرفتاری کی احسن اقبال کی گرفتاری سیاسی انتقام کی بہت ترین مثال ہے پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو گرفتار کر کے اچھا پیغام نہیں دیا جا رہا عوام دشمن پولیسیز کو بین اقاب کرتے رہیں گے ناب نیازی گٹ جوڑ ہمیں عوامی حقوق کا دفاع کرنے سے نہیں روک سکتا اور مسلمی نون کے مزید تین رہنماؤں کو ایف آئیے کا بلابہ آ گیا پرویز رشید عظمہ بخاری اور عطاولہ تارڑ کو سائبر ونگ نے طلب کر لیا نون لیگی سینئر رہنماؤ پرویز رشید اور عظمہ بخاری کو تیس سسمبر کو ایف آئیے میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ عطاولہ تارڑ کو ستائیس سسمبر کو طلب کیا گیا ہے تینوں رہنماؤں کو ایف آئیے کی سائبر ونگ کی جانب سے طلبی کے سمن جاری کیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے منشیات سماگلنگ کیس میں گرفتار رانہ سناولہ کی زمانت کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو آج دوپہر دو بجے سنایا جائے گا جسٹس شادری مشتاق احمد نے رانہ سناولہ کی درخواست زمانت پر سمات کی رہنماؤں نون لیگ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی آر میں اکیس کلو ہیروین لکھا گیا جبکہ بعد میں اس کا وزن پندرہ کلو ظاہر کیا گیا فرد جرم آئیت نہیں ہوئی لہٰذا زمانت دی جائے پروسیکیوٹر این ایف نے کہا کہ رانہ سناولہ کا جرم ناقابل زمانت ہے عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ادھر آول پنڈی پولس اور انتظامیہ نے پیپلز پارٹی کو لیاقت باغ میں ستائیس دسمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا بینظیر بھٹو کی بارویں برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی نے لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت اور مرکزی قیادت کی شرکت کے پیش نظر سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی تھی تاہم ظلائی انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ظلائی انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی خطرات کے باعث پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو بچھلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستانی معیشت پر پہلی رپورٹ جاری کر دی ہے اور ایف ایٹی ایف کی گریلس سے نکلنے کے لیے دامات تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے مہنگائی کے مارے عوام پر مزید بم گرانے کی تیاریاں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو جون تک بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کر دی آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کے ساتھ وعدوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہاتھ کا عمل تیز کرنے پر زور دیا گیا ہے ایکشن پلان آہداف کے تحت جون تک دو پاور پلانس کی نچکاری کی جائے گی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایف ای ٹی ایف گریلسٹ سے نکلنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ انٹی منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی معاونت روکنے کے لیے اقدامات تیز کرنا ہوں گے گووننس میں بہتری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا گیا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پاک خوش کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے اور وطن کے دفاع کے لیے ہما وقت تیار ہے اس پر دیکھئے اسلام آباد سے محمد امران کی رپورٹ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دو ٹوک اعلان امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا مو توڑ جواب دینے کا آز آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے لائن اف کنٹرول کا دورہ کیا افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کے لیے مکمل تیار ہے کوئی بھی مہم جوئی ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا جنرل کمر جاوید باجوا نے سی ایم ایچ مزفرہ باد کا بھی دورہ کیا اور ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہریوں کی آیادت کی آپ کو بتائیں کہ نرندر موڈی کی متنازعہ پولیسیاں بی جے پی کو ڈبونے لگی ہیں جھاڑ کنٹ کے پارلیمانی انتخابات میں کانگریس اور اس کے اتحادی جماعتوں نے اکیاسی میں سے چھالیس نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی بی جے پی پچیس نشستوں کے ساتھ ہار گئی پنچاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھن کا راج پر قرار ہے اور سفید دھوئے نے ہر منظر کو دھندلا دیا ہے موٹروے اور ہائیوے پر ٹرافک کے روانی بھی میں مشکلات ہیں جی ہاں ٹرینز کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر ہوا ہے لاہور میں یقبستہ ہواوں نے سردی کی شدت بڑھا دی ہے کراچی میں درجہ حرارت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے نگاہ صفر رہی ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لاہور سے سمندری اور گوجرہ سے پنڈی بھٹیاں تک حد نگاہ بہتر ہونے کی وجہ سے موٹروے کو کھول دیا گیا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے لاہور میں دھند کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ گئی آج موسم عبرالود رہنے کا امکان ہے آئندہ ہفتے میں درجہ حرارت دو ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے سکھے کی میں موٹروے پر دھن کے باعث کار بے کابو ہو کر اُلٹ گئی ایک شخص جانبہاک ایک شدید زخمی ہو گیا بکھر میں جھنگ روڑ سدھو اڈاپا چرکٹر ٹرولی اُلٹنے سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے سائیبیرین ہواوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبز گھنٹوں کے دوران پنجاب اور بلائی سن کے بیشتر میدانی علاقوں جبکہ خیبر پختنخواہ کے باز ازلا میں شدید دھن چھائی رہے گی ملک دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالا علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے شہر قائد میں سردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے شہر میں درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریڈ گر گیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا نیز کی نمائندہ سوالہ فیروس خان سے جیسے کہ محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کی تھی کہ درجہ حرارت میں کمی آئے گی سردی میں اضافہ ہو جائے گا تو آج شہر قائد کا موسم بہت زیادہ سرد ہے اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت آج ریکارڈ کیا گیا ہے نو ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ہوایں چل رہی ہیں ہوا کی رفتار سات نوٹیکل مائل ہے آج موسم سرد ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں نہیں تو پچھلے دنوں تک تو موسم کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ صبح کے اوقات میں تھنڈا ہو جاتا تھا اور رات میں بھی تھنڈا رہتا تھا اور دوپہر میں جو ہے وہ مطلع بلکل صاف ہوتا تھا تو تھوڑی سی گرمی ان کا احساس ہوتا تھا لیکن جو ہے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ اب شہر کا موسم 24 گھنٹوں میں ہی سرد رہنے والا ہے اور یوں ہی سردی میں بہت ادریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا جنوری میں اس سردی مزید بڑھ جائے گی جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ سردی جو ہے جلدی آگئی ہے ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ دسمبر میں موسم ہمیں درمیانہ ملتا تھا اور جنوری میں زیادہ سردی ملتی تھی لیکن یہ شہر قائد کے باسیوں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے تو وہ ایسے موسم کو اور تھنڈ کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی آپ کو موسم کا حال بتاتے بتاتے اس تھنڈے تھار موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں جی خبرہ کو لاہور سے دیں جہاں احتساب عدالت نے شہباز شریف کو سات جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا شہباز شریف کو آخری موقع دیا جاتا ہے آئندہ حاضری یقینی بنائے ایسا کہنا ہے عدالت کا اس پر بات کریں گے محمد اشفاق سے اشفاق کہے گا عدالتی حکم نامہ کیا سامنے آیا ہے جب بلکل احتساب عدالت کے جہاں جمیر محمد حان نے تحریری حکم جاری کرتے ہوئے احتساب جنوری کو شہباز شریف کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا احتساب عدالت نے تحریری حکم میں یہ لکھا ہے کہ آئندہ سماعت پر ہر صلح شہباز شریف عدالت میں پیش ہو اور اگر پیش نہ ہوئے تو ان کے حلاف قانون کے مطابق کاروئی کی جائے گی احتساب عدالت کے جج عمیر محمد حان نے تحریری میں یہ بھی لکھا کہ شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسین سکینڈل کیس میں متعدد مرتبہ طلب کیا گیا لیکن عدالتی حکم کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئے لہذا آئندہ جس کی وجہ سے عدالت کاروئی متاثر ہو رہی ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا محمد اشواق اپ ڈیٹ کر رہے تھے